نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم محترم سامعین ایک صاحب کا سوال ہے کہ قاری حضرات قرآن پاک بچوں کو آخری سپارے سے شروع کرواتے ہیں چھوٹی سورتوں سے جبکہ قرآن پاک کی ترتیب نماز میں پڑھنے کی جو ہے وہ شروع سے ہے علی فلامیم سے آگے الٹی ترتیب کو نماز کے اندر مقروح قرار دیا حضرات فقہ اکرام نے اور سنت کے خلاف ہیں تو کیا الٹا پڑھانا جائز ہے آخر پارے سے پہلے اصول ذہن میں رکھ لیں اصول یہ ہے کہ نماز کا معاملہ تو ہے الگ نماز پہ تو امت کا اجمع اور اتفاق ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا سنت ہے اور کہیں ترتیب کے خلاف کوئی صورت پڑھی جائے نماز کے اندر تو اس سے نماز چوٹتی نہیں ہے نہ ہی دوسرا اس سے سعیدہ صاحب واجب ہوتا ہے بلکہ سنت کا سواب نہیں ملا بھول کرو جائے تو معاف ہے اور اگر قصدن کرے گا تو سنت کے خلاف کا گناہ ملے گا مقروغ ہوگا نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے علاوہ قرآن پاک حفظ کرانی کے لیے بچوں کو یا سکھانی کے لیے وہ آخر کی طرف سے پڑھانا جائز ہے شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں نواب قطبو دن دیلوی رحمت اللہ علیہ عشقات شریف کی شرعہ مظاہر حق میں صفحہ آٹھ سو اٹھارہ ہیں جلد نمبر ایک اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھانا ضروری نہیں ہے ضرورتاً اور بچوں کی سہولت کے لیے آخر کی طرف سے بھی پڑھا دینا جائز ہے اس لیے آخر کی طرف سے بچوں کو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں تو اس کا پڑھانا گناہ نہیں ہے دوسرا سوال یہ کیا ہے حضرات نے کہ سجدے میں ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے اس پہ مشکات شریف باب السجود و فضلی اس کے آخری حدیث ہے باب التشاہد سے پہلے حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں مَنْ وَضَعَ جَبْحَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى اللَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْحَتَهُ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھے یعنی سجدہ کرنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر وہیں پر رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے پھر جب سجدہ سے اٹھنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے کیونکہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں تو نواب قطب الدہلوی رحمت اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نمازی جب سجدہ میں جاتا ہے تو صرف اس کی پیشانی اور ناک ہی سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کا ہر عزب بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اسی لئے فرمایا جا رہا ہے کہ سجدہ کے وقت ہاتھوں کو بھی زمین پر پیشانی رکھنے کی جگہ یعنی پیشانی کے برابر رکھنا چاہیے تاکہ ہاتھوں کا سجدہ بھی پورا ہو جائے تو پیشانی سے پیچھے یا آگ ہی نہ لی جائے جائے اس لئے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ناک کے برابر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ناک رکھیں گے تو یہ پورا ہاتھ پیشانی کے برابر رہے گا اور چہرے کے برابر رہے گا سنت بھی یہی ہے تیسری بات یہ ہے کہ عرص منانا ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں بعض علاقوں میں عرص لوگ مناتے ہیں مدرگوں کے قبروں پر جا کر کچھ وہاں قوالی وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح کے دوسرے امور وہاں پر کرتے ہیں ڈھول وغیرہ بھی بچتا ہے ایسی صورت میں شرعان قبرستان میں ڈھول بجانا یا اسی طریقے سے عرص منانا اور وہاں پر قوالی وغیرہ کرنا یا اسلام کی ترتیب ہے یا غیر اسلام میں ہے یعنی اسلام سے ہٹ کر ہے الجواب اسلام کی پوری تاریخ عرص سے خالی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے گرامی نے تو اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما دیا تھا لا تجعلوا قبر عیدہ حضرت صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا مشکات شریف صفحہ 86 بابو صلی اللہ علیہ وسلم وفضلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بنانے سے منہ کیا عید میں تین چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر ایک تو تاریخ متعین ہوتی ہے عید کی نمبر دو عید میں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے نمبر تین خوشی منانا تو حدیث پاک کی روح سے تینوں چیزیں منع کر دی گئیں کہ میری قبر پر نہ تو تاریخ متعین کر کے آؤ نہ اکٹھ کرو کسی خاص دن میں اور نہ خوشیاں منانے کے ترتیب ہونی چاہیے اس لیے اس حدیث کی تشریح میں علامہ محمد طاہر پٹنی عظیم محدث ہندوستان کے انہوں نے اپنی کتاب مجموع البحار جلد نمبر دو صفہ چار سو پینٹالیس پر لکھا ہے کہ لَا تَيْتَمِعُ لِزْيَارَةِ الْقُبُورِ اِكِمَا عَاكُمْ لِلْعِيدِ فَإِنَّهُ يُوْمُ لَحْوِ مَسْرُورِ کہ تم قبروں کے زیارت کے لیے اکٹھے نہ ہوا کرو جیسے تم عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہو کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی کھیل اور خوشی کا دین ہوتا ہے پر قبروں کی حالت اس کے خلاف ہے کہ وہاں جا کر انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں آخرت کا غم پیدا کرے اور آخرت کی تیاری کے لیے قبروں کو جا کر دیکھا کرے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی کہ زور القبور فَإِنْهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے زور القبور فَإِنْهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَ تم قبروں کو زیارت کیا کرو تمہیں آخرت یاد دلائیں گے تو غم پیدا ہوتا ہے قبروں کو دیکھ کر جائے جائے کہ وہاں ڈھول بجائے جائے اور خوشی منائی جائے آگے اللہ مطاہر پٹنی کہتے ہیں وَقَانَ دَعْبُ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ عرص منانا خوشی منانا عید کی قیفیت اور رکٹ کرنا قبروں پر یہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ کی عادت ہے تو عرص منانا اسلام کے تاریخ نہیں یہودیوں کے تاریخ ہے اس لیے اس سے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاکرد رشید ہیں حضرت مرزا مذر جانے جارا رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں ان کے خاص خلیفہ حضرت قاضی صنعہ اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں عرص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لَا يَجُوزُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُحَالُ بِقَبْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّغَدَاءِ مِنَ السُجُودِ وَالطَّوَافِحَوْ لَهَا وَاتِّخَادِ سُرُودِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَمِنَ الْاجْتِمَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِكَ الْأَعْيَادِ وَيُسَمْمُونَهُ عُرْصَةِ تفسیر مظہری جلد نمبر دو صفہ 65 صورة آل عمران عبیاء اور شہداء کی قبروں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں یعنی قبروں پر سجدہ کرنا اور قبروں کا تواف کرنا اور ان پر چراغہ کرنا یعنی دیوے جلانا اور ہر سال عید کی طرح وہاں اکٹھا ہونا جس کو لوگ عرص کہتے ہیں یہ سب غنور ناجائز ہیں لَا يَجُوزُ ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے شاہ محمد اسحاق محدد زیلوی رحمت اللہ علی نے بھی مسائلِ عربعین صفحہ نمبر بیالیس پر عرص کو ناجائز لکھا مجالی سلبرار میں علامہ شیخ خامد رومی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے محددس ہیں فقی ہیں انہوں نے بھی اپنی مجالی سلبرار مجلس نمبر سترہ صفحہ نمبر اٹھارہ پر عرص کو ناجائز لکھا اس کے علاوہ بریلوی علماء اکرام کی کتاب ہے اور ان کے مفتی ہیں مولوی حکیم محمد حشمت علی انہوں نے بھی عرص کے حوالے سے منع کی ترتیب بتائی ہے کہ بہتر یہ کہ زیارت پیران کلیر و اجمیر وغیرہ کو میلوں کی طرح نہ جانا چاہیے کہ میلوں میں بدعات اور غیر مشروع امور اکثر ہوتے ہیں اور عام لوگ اپنے نفس پر ان سے بچنے کا قابو نہیں رکھتے اور اولیاء اکرام کے دربار میں گناہ کا ارتکاب اور زیادہ سخت ہے مجموع المسائل جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو دس تو مختصرا یہ ہے کہ قبروں پر عرص کی صورت جو استیار کی جاتی ہے ہمارے پنجاب یا دیگر یسیند کے اندر یہ سب ناجائز اور حرام ہے اور ان بذرگوں کی تعلیمات کا کھلا مزاک اڑالا ہے اور انکار کرنا ہے اور اگری بات جو ہے جو غور فکر والی بات ہے کہ عرص کا مطلب ہے شادی تو بذرگ دنیا سے جا چکے اب تم کس کی شادی کروا رہے ہو شرم نہیں آتی اس کی جماعتی عروس تحفت العروس ترکی کے بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے جو شادیوں میں لوگ ایک دوسرے ایک دوسرے کو حدیہ کیا کرتے ہیں تحفت العروس تو شادی زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی اس لیے مردوں کے قبروں پر جا کے عبرت کے لیے حاضری دو جب کسی علاقے میں جائے کرو تو وہاں کوئی عالم بڑی شخصیت ہو کوئی بڑا بذرگ گذرا ہو سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ اور اسی طریقے سے دوسرا قادریہ اور چشتیہ وغیرہ کی کوئی بذرگ ہوں تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیا کریں فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند صورتیں قرآن پاکی پڑھ کر ایک تو جب جائے تو قبروں کی زیارت کے لیے تو السلام علیکم یاہرین قبور کہہ کر جس قبر پر آپ نے جا کر پڑھنا ہے اس قبر والے کے چہرے کے سامنے آپ کا چہرہ ہونا چاہیے نہ پاؤں کی طرف کھڑے ہوں نہ سر کی طرف کھڑے ہوں چہرے کے برابر کھڑے ہو کے آپ کی پشت کبلی کی طرف ہوگی تو آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کچھ پر صورتیں پڑھ کے اس کا سواب پورے قبرستان کو پہنچا دیں یہ ان کا حق ہے تو قبروں پر غیر شریع شریع کہ وہاں جا کر سجدہ کرنا یا وہاں جا کر ہر جمعیرات کو دیوہ جلانا یہ حرام اور نجائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں ابودعود شریف میں عدیس پاک موجود ہے تیسرا ہمارے منڈی بہردین کے علاقے میں کہیں حضرگوں کے دربار پر کچھ حضرات نے اسی طرح کی قوالیے وغیرہ کی اور ایسے گانے وغیرہ کی ترتیب بنائی اور روس بنایا تو ایک عالم کو بلایا کہ آخر میں تم اس حال سواب کی دعا کر دو تو عالم نے جب دعا کرنے لگے تو کہا کہ اے اللہ یہاں جیترہ ڈول بجایا گیا ہے تو کرنے لگے اس کا ذکر نہ کرو پھر اس نے کہا یہاں جیترہ قوالی گائی گئی ہے اور تعلیہ بجائی گئی کرنے لگے یہ بھی ذکر نہ کرو اس نے کہا یہاں جیترہ بھنگڑا چلا گیا اور یہاں جیترہ بھنگ پی گئی ہے کرنے لگے گئی ہے اس کا بھی ذکر نہ کرو تو اس نے کہا پھر مجھے بلایا کس لیے کہ میں کونسی چیز ہے جو اس بزرگ کی روح مبارک کو اس کا سواب پہنچاؤں تم نے نہ تو قرآن پڑھا ہے نہ تم نے یہاں آکے تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو یہ ہے ہماری قوم کا حال اصل میں ہندووں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اپنا دین بنا کے بٹھے ہوئے ایک سوال یہ آیا ہے کہ شیعہ جو لوگ ہیں یہ وضو میں پاؤں پر مسا کرتے ہیں اور وضو سے پہلے پاؤں کو دھولیتے ہیں الٹ چلتے ہیں سنیوں کے تو کیا یہ ان کا وضو جو ہے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ وضو ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے یہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں یہ پاؤں پر مسا ہے اس حوالے سے ہماری سنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا وضو مبارک موجود ہے یہ ترمیل شریف میرے سامنے ہے ایک تو جلد نمبر ایک صفحہ تین تیس بابو ماجا فی وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ کانا اللہ کے نبی کا وضو کیسا ہوتا تھا تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بلکہ ابو حیہ عطلی کے شاگرد ہے ابو حیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطلی رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا انہوں نے مسا سر کے بعد اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھویا پھر وضو کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی بھی پیا یعنی سارا وضو کرنے کے بعد آپ نے وضو سے جب باقی پانی بچ گیا تھا اسے پی لیا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پسند کیا ہے کہ تم لوگوں کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح رضو کیا کرتے تھے یہ مختصر روایت اس میں یہ ہے تو آگے کچھ روایت کے لفاظ چھوڑ کے فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرْغَتًا ثُمَّا غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَا الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ تُحُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَن اُرِيَكُمْ كَيْفَ قَانَ تَحُورُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک مشکات شریف صفحہ چیالیس باب سنن الوضو عن ابی حیہ یہی فصل ثانی کے اندر ابو حیہ کے وعد وہاں بھی آ رہی ہے مسائی شریف جلد نمبر ایک صفحہ سولا ابو دعوود شریف جلد نمبر ایک صفحہ سولا اور سترہ باب صفت وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد صفحہ ایک سو دس تحت مسندات علی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے تحت دوسرا یہ ہے حدیث بات علیہ کی موجود ہے ابو حیہ والی اور وہاں بھی پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے تو وضو میں جب موضے پہنے جائیں سردیوں کے موضے میں جو لوگ پیسے چمڑے والے پھر تو تو ان موضے پر مسا کرنا سنت ہے لیکن اگر موضے نہ پہنے ہوئے تو خالی پاؤں ہوں تو ان کو دھونا فرض ہے اگر نہیں کوئی دھوتا تو اس کا فرض چھوٹ جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی شیعہ کتب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی روایت ان کی فروع کافی میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ انیس بابو شک کی فی الوضو حضرت مم جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا تھے ایک شخص کو سمجھانے لگے کہ اگر تو بھول جائے سر کا مسا کرنا یہاں تک تو اپنے پاؤں دھولے تو پھر بہتر ترتیب یہ ہے کہ دوبارہ ترتیب سے کرو کہ پہلے اپنے سر کا مسا کرو پھر اپنے پاؤں کو دھوو تاکہ اللہ کے رسول کی ترتیب باقی رہے فروع کافی جلد نمبر ایک صفحہ انیس بابو شک کی فی الوضو تبا لکھنو نمبر دو تحذیب الاحکام شیخ محمد بن حسن التوسی جلد ایک صفحہ ستائیس بابو صفت الوضو تبا احران نمبر تین الستبصار لشیخ توسی جلد نمبر ایک صفحہ تتیس تحت ابواب الوضو تبا لکھنو نمبر چار الامالی لشیخ توسی جلد ایک صفحہ تتیس تبا اول نمبر پانچ کتاب الارشاد لشیخ المفید صفحہ دو سو چھہتر بابو معجزاتی تبا احران تو شیعہ کتب کے اندر بھی پاؤں کے دونے کا تفصیلی ذکر ہے یہ الگ بات ہے کہ شیعہ مانتا نہیں ہے نہ اپنی کتابوں کو مانتا ہے اور نہ ہی اپنے مجتہدین کو مانتا ہے نہ آئیمہ دوسرا آئیمہ کو مانتا ہے بارہ آئیمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اس طرح وضو نہیں کہا جیسے آج شیعہ وضو کر رہے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے عامل جو ہے اپنے آئیمہ کے بھی خلاف اور اپنے کتب کی بھی خلاف ہیں اللہ ہدایت اطاف کر لے اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے آذر نام کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آذر تھا یا تاروح اس سلسلے میں ایک اصول جن میں رکھیں قرآن پاک کے بارے میں مفسرین کا اصول ہے کہ قرآن اپنے باز کی باز کی خود تفسیر کرتا ہے اس کا باز باز کی تفسیر کرتا ہے تو قرآن پاک سے اس کی تشریف پہلے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سب سے پہلے اطیب رہیم کے والد گرامی کا ذکر آیا ہے آیت نمبر چوہتر سورة الانعام پارہ نمبر سات اِذْ قَالَ لِعَبِهِ آزَرَ جس وقت کے کہا اطیب رہیم نے اپنے باپ آذر کو اب ابی کی تشریف میں آذر آیا ہے تاروخ نہیں آیا لہٰذا آذر ہی آپ کے باپ کا نام ہے آگے ابی ہی کی تشریف قرآن پاک میں سورة مریم آیت نمبر پینتالیس بیالیس تا پینتالیس چار مقامات پر ابی ہی کی تشریف میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کا مطلب ہے اے میرے ابباجان اے میرے پیارے ابباجان تو ابی ہی کی تشریف میں ابت کا لفظ آیا یا ابتی یا عمی کے لفظ نہیں آیا لوگ کہتے ہیں یہ چچا کا نام تھا اگر چچا کا نام ہوتا تو کہیں تو یہ آجتا اذ قال لعمی آپ نے کہا اپنے چچا کو تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ابی ہی کی تشریفی قرآن پاک نے خود آذر سے کر دی پھر آگے ابی ہی کی تشریف یا ابتی یا ابتی یا ابتی اب یا یا عمی نہیں آیا اسی طرح سے سورة الانبیاء اس کے اندر بھی آیت نمبر باون اذ قال لعبیہ وقومہ ما حاذی تماثیر اللہ انتم لہا عاقفون وہا بھی ابی باپ باپ کا ذکر ہے چچے کا ذکر نہیں ہے اور اسی طریقے سے سورة الشعراء آیت نمبر ستر ہے اذ قال لعبیہ تو آخر میں اسی سورة الشعراء کی اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ واغفر لعبیہ انہو کانا من الغالین تو کہ میرے باپ کی بخشش کر دینا کہ یقینا وہ گمراہوں میں سے ہے اللہ رب العزت کے ذات نے قرآن پاک میں اتنا تفصیلی ذکر فرما دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے حوالے سے اور ہمارے یہ ماضی قریب کے گزشتہ حضرات میں امام اہل سنت علامہ شیخ محمد صرف راز خان سبتر رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے عظیم محدث بھی تھے اور عظیم مفسر بھی تھے انیس سو اکانوے میں اللہ رب العزت نے مجھے بھی توفیق اطاف فرمائی میں نے بھی حضرت سے جا کے دورہ تفسیر میں احصہ لیا اور آپ تفسیر میں حضرت اشہ گرد ہوں اللہ کا فضل ہے تو حضرت نے تفسیر کے اندر اللہ نے جو ان کو مقام بخشیتا وہ دنیا ساری جانتی ہے اپنی اور بھی اور غیر بھی حضرت نے اپنی تفسیر ذخیرت الجنان جو ان کا درس قرآن کے حوالے سے موجود ہے اس کے اندر صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے صورت الشعارہ جلد نمبر چودہ حضرت کے دو جملے ہیں بہت قیمتی ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو کہا رب تعالیٰ سے زیادہ جرنے والا کون ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور کوئی انکار کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے یقین جانو آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے زبردستی ان کو چچا بنانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا قرآن پاک کی تحریف ہے پس یہ جملہ ذین میں رکھیں کہ قرآن پاک کی تحریف ہے جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے باپ کو زبردستی چچا بنانے کے چکر میں ہے اس لئے تفسیر مزاری میں اس لئے وہ ایک ہی آدمی کے دون دو نام ہیں تاروح کو چچا باپ بنانا آذر کو چچا بنانا یہ جائز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ